سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی عزت دی اور اس مقام تک پہنچایا کہ میں اپنی لائف کے جو فیکٹس ہیں جو جرنی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں بھارت وکاس پریشت کی پریسیڈن سنیل شاہ کی اور اس سے زیادہ شکر گزار ہوں یہاں پہ ہمارے پیارے ڈاکٹر انیل مرارکا سر کی جن کے سپورٹ کی وجہ سے ہم بہت ساری جگر پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور جتنا ڈاکٹر انیل مرارکا سر ایک دیسیبلیٹی کو لے کر جتنا کنسرن ہے اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا تو آئی ریلی تھینک پول پور ہم فور دیکھ 2008 میں نے اپنا تین تھ کلیر کیا تھا میں نے ٹاپ کیا تھا پورے جوگشوری میں with 92.15% لے کر اور میرا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور لوگوں کو سرپ کروں میں میڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں میرے جو اببو ہے وہ ویجیٹیبل وینڈر ہے تو ہمارے گھر پہ بہت فاننشلی پرابلم تھی تو میرا بس ایک خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں لوگوں کی ہیلپ کروں اور اس کے لئے میں نے سائنس میں ایڈمیشن لیا 11 سائنس جب میں نے ایڈمیشن لیا میرا کالیج بینڈرہ میں تھا اور میرا گھر جوگیشوری میں میں روز لوکل ٹرین سے ٹریول کرتی تھی جوگیشوری تو بینڈرہ 7 اوکٹوبر 2008 that was the day جب میں کالیج سے گھر واپس آ رہی تھی میرے سیمیسٹر چل رہے تھے اس وقت اور صبح 10 بجے کا وقت تھا 10 بجے آپ سب لوگ مومبئی سے بیلونگ کرتے ہیں سب کو پتا ہے لوکل ٹرین میں بہت راشار ہوتا ہے وہ ٹرین جب اندھیری سے نکلی میں اپنی سیٹ سے اٹھی اور مجھے نیکس سیشن میرا جوگیشوری تھا مجھے وہاں اترنا تھا لیکن میرے سیٹ سے اٹھنے اور سیشن کے آنے تک کے بیچ میں وہ ایک لمحہ تھا جس میں میری پوری زندگی بدل گئی میں جب سیٹ سے اٹھی اس کے نیکس مومنٹ میں نے آپ کو ٹرین کی پٹریوں کے نیچے پایا اور جب میری آنکھیں کھولی تو وہی ٹرین جس میں میں ٹریول کر رہی تھی وہ میری آنکھوں کے اوپر سے بہت تیزی سے گزر رہی تھی ایک لمحے کو لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں لیکن جب ٹرین پوری طرح سے میرے پیروں سے گزر گئی میں وہاں ہیلپلیس تھی اور جب بہت دور جا کے کسی نے چین روکی وہ ٹرین روکی اور اس ٹرین کو روکتا ہوا دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی ہوں میں سچ میں ٹرین سے گر چکی ہوں اور میں نے اپنی دونوں ٹانگیں اس ٹرین کی پہیوں کے نیچے آگئی ہیں جس میں میں ٹرائول کر رہی ہوں وہ پوری بارہ ڈبے کی ٹرین میرے پہیوں سے گزر گئی کسی نے چین روکنے کی حمد نہیں کی اور میں جب وہاں گری تو لوگوں نے مجھے دیکھا اور دس پندرہ منٹ بعد کافی لوگ آئے میرے آس پاس کھڑے ہو گئے میرے پاس سیل فون نہیں تھا میں نے اپنی بیک سے اس وقت داری نکالی میں نے لوگوں کو فریاد کی بہت ریکویس کی بہت رویا وہاں پر کہ میرے گھر پہ ایک فون کال کر کے بتا دو کہ میں یہاں پہ ہیلپ لیس پڑی ہوں with heavy bleeding میرے بچنے کے کوئی چانس نہیں اٹلیس میرے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ اس حالت میں ہوں مجھے لاوارس لاش بن کے نہیں مرنا ہے بٹ اس وقت میں یہی کہوں گے اللہ تعالی کی مسئلہت تھی اللہ تعالی اس وقت جو میری تفدیر میں تھا کسی نے میری ہیلپ نہیں کی اور میں وہاں پہ 30 minute almost میں track پر with heavy bleed میرے دونوں پیر ٹرین کے پییوں کی نیچے آگئے تھے میں اسی حالت میں پڑی رہی اور میں کانچیس تھی میں بس لوگوں کے سامنے رو رہی تھی کہ مجھے کوئی پانی پلا دو کوئی گھر والوں کو کال کر دو لیکن کسی نے ہیلپ نہیں کی and after 30 minute I got railway help then مجھے government hospital لے کر جاتے ہیں وہاں پر بھی کچھ وٹی strike ہوتا ہے مجھے فوری treatment نہیں ملتا ہے and then میرا accident صبح 11 بجے ہوتا ہے اور مجھے 6 بجے جب میری family private hospital لے کر جاتی ہے then I got a treatment and اس کے بعد 16 سال کی تھی میں جب میرے ساتھ یہ accident ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں 16 سال کی عمر میں ایک منٹ میں میرے دو پیر کٹ گئے تھے میں disabled ہو گئی تھی میں helpless ہو گئی تھی میں خود کی میں خود سے اٹھ نہیں پا رہی تھی نہ بیٹ پا رہی تھی نہ ایک طرف سے دوسری جگہ move ہو پا رہی تھی میں mentally disabled ہو گئی تھی physically disabled ہو گئی تھی اور financially condition بھی کافی ویک تھی وہ ساری چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھی اور جب لوگ مجھے دیکھنے آتے تھے تو کچھ کچھ جب مجھ سے دونوں پیر ہی لینے تھے 16 سال کی عمر میں میں خود سے move نہیں کر سکتی ہوں میری ممی کو اتنا سب کچھ جھیلان پڑا ہے جس عمر میں مجھے امی کی help کرنی چاہیے اس عمر میں واپس سے ممی مجھے گود میں اٹھا کر لے کر جا رہی ہیں واپس سے میری خدمتیں کر رہی ہیں تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے دوبارہ زندگی کیوں تھی اللہ نے میں بہت شکایتیں کر دیتی اللہ سے میں بہت روتی تھی لیکن اس مشکل وقت میں میرے کالیج میرے سکول ٹیچرز اور بہت سے ایسے نیک بندے بھی تھے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا ان میں سب سے پہلے میری فیملی آتی ہے میری بڑی زسٹر کی فیملی آتی ہے میری ممی نے مجھے ایک جملہ کہا جو زندگی بھر اور میں ہر فنکشن میں بولتی ہوں وہ کہ بیٹا تم روو مت تمہارے ساتھ آج جو یہ حادثہ ہوا ہے اللہ نے تم سے صرف دو پیر لیے ہیں تمہارے تمہارے پاس تمہارا دماغ ہے تم اتنی فاسٹ رین سے گری ہو تمہارے سر پہ چھوٹ لگ سکتی تھی تمہاری جان جا سکتی تھی لیکن اللہ نے صرف تم سے دو مامولی پیر لیے ہیں کیا پتہ فیوچر میں تمہارے لیے بہت کچھ رکھاؤ تب مجھے باتیں ان کی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس موقع پر جب لوگ مجھے ایز اینسپیریشن سمجھتے ہیں ایک آئیڈیال کرتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میری امی سچ بولتی تھی کہ حوصلہ رکھو صرف دو ٹانگیں گئی ہیں آج میں جب اپنے پروسیز ایک لیک سے چلتی ہوں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس دو پیر نہیں ہیں میرا ایک پیر تھائیس کے پاس سے نہیں ہے دوسرا نیک کے پاس سے نہیں ہے بٹھ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے تو بس میری امی نے جو ایک بات کہا تھا کہ اللہ پہ یقین رکھو بچہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ سب اللہ نے پلین کیا ہوا ہے تم بس ہمت مت ہارو کبھی بھی اور بس ڈٹے رو اپنے جنون کے بیچھے کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے تمہارے دو ٹانگیں نہیں تو کیا ہوا تمہارے پاس دماغ ہے تم زہین اور تم آگے بڑھو اور کیا پتہ تم آگے لوگوں کو آئیڈیلائز لوگ تمہیں آئیڈیلائز کریں اس چیز کو لے کے میرے ڈاکٹر سنجک کنثاریا اورٹوپیڈک سرجن انہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا اس بات کو لے کر کہ تم دکٹر بن میں نے اپنی جینے کی امید چھوڑ دی تھی دکٹر بن نے کی امید چھوڑ دی تھی لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا کہ تم دکٹر بن سکتی ہو تم بنو then میں نے پریپرینیشن سٹارٹ کی CET کومن انٹرنس تیس ہوتا ہے to getting admission in medical college میں نے وہ کریک کیا I got third rank all over Maharashtra in PH Kota and after that مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے third rank clear کیا ہے now I got admission I will get admission in MBBS but وہاں پر بھی ایک problem تھی میرے لیے کی مجھے disabled percentage 89% disabled اور medical میں admission کے لیے 40 to 70 there is a criteria to get admission for MBBS میں more than 70% disabled ہوں یہ کہہ کر مجھے انہوں نے تینائے کیا کہ آپ eligible نہیں ہو آپ MBBS میں admission نہیں لے سکتے ہو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہو تو اس بات کو لے کر میں بہت بہت رہنگ ہو گئی then میں نے واپس اپنے ڈاکٹر سے help آنگی انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ high court جاؤ Bombay high court اور جس بات کے لئے ایک normal student کو صرف پڑھائی کرنی ہوتی اچھا رینگ لانا ہوتا ہے مجھے اس چیز کے لئے میں نے وہ کیا لیکن اس کے بعد بھے Bombay high court جانا پڑا and میں گئی میں نے ہار نہیں مانی اور میں گئی بکوز وہ میرا حق تھا مجھے کمی نہیں ہے میں ایک normal لڑکی ہوں میرے پاس پیڈ نہیں تو کیا ہوا میں لوگوں میں سرپ کر سکتی ہوں میرے اندر passion ہے ڈاکٹر بننے کا تو میں نے بس اللہ پہ اقین رکھا اور میں نے یہ سوچا کی اگر اللہ نے میری قسمت میں رکھا ہے ڈاکٹر دے کے اور جب میرا passion دیکھا ڈاکٹر بننے کا سرپ کرنے کا دین انہوں نے میرے فیور میں فیصلہ دیا 2011 اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ مجھے اندیا کے top most college میں ہم ہسپیٹر دین 2011 میں میں اپنا MBBS میں ایڈمیشن لیا وہ جنی بہت آسان نہیں تھی میرے لیے کیونکہ میرے پاس دو پیر نہیں ہے اور جب میرے counseling چل رہی تھی admission کو لے کر تو کافی جو doctors کا panel تھا انہوں نے مجھے بہت کچھ حقیقت بتائی تھی کہ آپ کے لیے doctor field آسان نہیں ہے اس میں پڑھائی کرنا ساڑھے 5 سال آپ کو ایک کرتی تھی میرے لیے تو آپ کے لئے بلکل بھی آسان نہیں ہے آپ ہاتھ جاؤگے ایک سال پڑھوگے دوسرے سال آپ deny کر دوگے admission نہیں لگے آپ give up کر لوگے لیکن بس میں دل میں ٹھان لیا تھا کہ مجھے غلط ثابت کرنا ہے اور مجھے لوگوں کو کو دکھانا ہے کہ ایک لڑکی جو 89% ڈیسیبل ہے جسے لوگ یہ کہہ سناتے تھے کہ زادی زندگی ماں باب کے اوپر بوش پر بنی رہے گی انہیں پروف کرنا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے لوگوں کو سرپ کر سکتی ہوں اور جو میرے دوسرے ڈیسیبل بھائی بہن ہیں انہیں بھی شو کرنا ہے کہ آفٹر ڈیسیبل ایٹی آفٹر ایکسیڈن پوس ایکسیڈن جو ڈائی ہوتی ہے وہ آپ نورمل گزار سکتے ہو اپنے حوصلے کی بنیز پر تو میں بس سارے پانچ سال میں نے بہت کوشش کی بہت درد سہے لیکن میں الحمد سورللہ 2016 میں فرس کلاس میں نے اپنا میبیاس کلیر کیا اور اس بات کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کو بہت پراؤ مومنٹ تھا میرے لیے کہ ان 2016 on women's day 8 march مجھے بومبی high court میں felicitیٹ کیا گیا جو ایک historic moment تھا وہاں پر سپیکر مجھے کافی ایوارڈ ملے اور تب میں نے سوچا کی میری جنرلی سیف ambi bs تک نہیں مجھے لوگوں کو اور پروف کرنا ہے کی 89% ڈیسیبل ہو کے اگر میں ambi بی بی سکتی ہوں تو مجھے medical field کی higher degree achieve کرنی ہے which is md medicine doctor in medicine دیا and again i got third rank in all over maharashtra اور یہاں پر بھی دن again انہوں نے problem کی میری لیے after completing my mbbs with flying colors انہوں نے واپس میرا medical admission deny کیا کہ آپ نہیں کر سکتو because you are 89% disabled then مجھے بہت humble انسان میلے and member of parliament کی رید سومیا sir انہوں نے فوراں سے میری application central health minister کے پاس لے کر گئے اور وہاں سے within two days یہ جو criteria ہے 40 to 70 percent disability medical admission کے لئے this is a 20 years old clause اور within two days یہ clause change کروایا انہوں نے because of my application وہ clause change جو کے بس یہ ہے کہ minimum 40 percent criteria اور more than 70 percent جو بھی ڈیسیبل ہے گا they will get admission in medical field تو میری جو جرنی تھی یہاں تک کی اور اس کے بات میں نے 2019 میں میں M.D. میں admission لیا اور same college Sage E.S. Medical College and K.E.M. Hospital اور میں ابھی recently first year resident to M.D. Pathology میری جو یہاں تک کی جرنی ہے میں نے بہت اچھے سے نہیں بتایا آپ کو لیکن بہت ساری بات میں سے اس میں بکوز میری پاس ٹائم نہیں ہے آپ لوگ کو بھی لیٹ ہو رہا ہے لیکن یہ ساری جو میری جرنی ہے اس بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگ کو کہ زندگی ساری اور تھی میری لائف میں لیکن میں نے بس دو چیزیں دھیان میں رکھی ایک تو میری امی کی بات اللہ پر یقین رکھو اللہ اپنے بندوں سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ایک ماں ہماری چھوٹی سے درد کو برداشت نہیں کر سکتی وہ تو ستر ماں آپ کے پاس اگر حوصلہ ہے تو آپ زندگی جینے کی امنگ رہے گی بگیر حوصلے کے کوئی زندگی نہیں جی سکتا تو آپ لوگ پلیز اگر چھوٹی سی چھوٹی پرابلم بھی آئے کوئی بھی پریشانی آئے آپ لوگ لڑنا سیکھئے اور زندگی جی نا سیکھئے میرے ایکسیڈن کے بعد مجھے اگر میں اتنی ساری کوششیں نہیں کرتی تو میں آج یہاں پر کھڑی ہوگی ایز ڈاکٹر آپ لوگ سے انٹریک نہیں ہو رہی ہوتی تو بس کبھی بھی ہار مت مانی اور یہ چہرے آپ سب کے لیے حوصلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ ترکش مطلب جس میں تیر رکھتے ہوسلے کی ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ ہار چاہے زندگی میں سب کچھ ہار جا چاہے زندگی میں سب کچھ مگر پھر بھی جیتنے کی امید زندہ رکھ مجھے اچھے سننے کے لیے اور میں بہت زیادہ تھنگ پھل ہوں ڈاکٹر رنیل سر کی اور بھالت وکاس پریشت کی کیونہ نے مجھے اتنا سنہرہ موقع دیا آپ لوگوں سے انٹریک کا تھائنگ ہم سنہرہ سنہرہ سنہرہ